خوش آمدید آپ سب کا اس لیکچر میں جو کی رول آف سیٹیزن سائنس انوارمنٹ پرٹیکشن پر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سیٹیزن سائنس کیا ہوتا ہے اور یہ ماحول کو کیسے ہم پروٹیکٹ کرنے میں یوز کر سکتے ہیں جو ٹرم سیٹیزن سائنس ہے اس کو ہم کامنیٹی سائنس بھی بولتے ہیں کراؤڈ سورسنگ بھی بولتے ہیں یا کراؤڈ سائنس بھی بولتے ہیں یا سیوک سائنس بھی بول سکتے ہیں پارٹس پیٹری مانیٹرنگ بھی بول سکتے ہیں یا والنٹری مانیٹرنگ بھی بولتے ہیں تو بیسکلی اس میں ہم جنرل پبلک کو انوارو کرتے ہیں جو ایک نون پروفیشنل ہوتے ہیں جن سے ہم ڈیفرنٹ اوبزرویشنز اینڈ مانیٹرنگ کرواتے ہیں تو یہ بیسکلی ان ایریاز میں بہت کام آتا ہے جہاں پہ ہمارے پروفیشنل سائنٹسٹس یا جو ڈیٹا کلیکٹرز کی رہسائی نہیں ہوتی ہے تو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں گے سیٹیزن سائنس کو تو سیٹیزن سائنس انواروز پبلک پارٹسپیشن مینز کی ہر وہ انسان جو ایک سوسائٹی میں رہتا ہے اس کو ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں فور سیٹیزن سائنس اینڈ کولیبریشن ان سائنٹفک ریسرچ سائنٹفک ریسرچ میں فور ایکسامپل بائیو ڈیویسٹی کو واش کرنے میں پولیوشن کو مانیٹر کرنے میں جہاں تک ہمارے جو انسٹوشنز ہیں گورنمنٹ انسٹوشنز ہیں پریویٹ انسٹوشنز ہیں یا انجیوز ہیں ان کی رسائی نہیں ہوتی ہے تو اب کیا رول ہے اس کا انوارمنٹ پروٹیکشن میں کیونکہ ہر ایک جگہ جہاں پہ بھی انسان رہتا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی انوارمنٹ پروبلم ہوتی ہے چاہے وہ ڈیفورسٹریشن کے لحاظ سے ہو چاہے بائیو ڈیویسٹی کے لحاظ سے ہو پولیوشن کے لحاظ سے ہو یا ریسورس کنزرویشن کے لحاظ سے ہو تو ان سب کو انیلائز کرنے کے لیے ہمیں جنرل پبلی کی ضرورت پڑتی ہے فور مانیٹرنگ دیٹا کلیکشن ڈیسیجن میکنگ اور جو ہمارا انوارمنٹل کنزرویشن ہے اس کے ریلیٹر تو اس کی کیا ریلیونس ہے ہمارے جو انوارمنٹل چیلینجز ہیں جیسے کی ہمارے موٹے موٹے بڑے انوارمنٹل چیلینجز ہیں فور ایکزامپل کلائیمٹ چینج ہے گلوبل بائیو ڈیویسٹی لاس ہے اسے ڈرین ہے ڈیزرٹیفکیشن ہے پوپلیشن ایکسپلوجن ہے ان میں ہمارے پاس بہت سارے گورنمنٹل انسٹیوشن چاہے گلوبل لیول پہ ہو چاہے نیشنل لیول پہ ہو چاہے لوکل لیول پہ ہو along with انجیوز سائنٹیسٹز یا پرائیویٹ سیکٹر کے ڈیفرنٹ کیا بولتے ہیں اس کو سی ایس آر انسٹیوز ہوتے ہیں سوشل جو ہمارے کوپریٹ انوارمنٹل ریسپونسیبیلٹیز ہوتے ہیں ان کو ان کے ساتھ کولابریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس سیٹیزن سائنٹیسٹس ہونے چاہیے for example ریل ٹائم ڈیٹا کور کرنے کے لیے جہاں تک کوئی ایسا ٹرین ہوتا ہے جہاں ہمارے ایسے انسٹیوشن نہیں پہنچ پاتے ہیں تو ہم یہاں پہ انہی لوکل لوگوں کو انوالو کرتے ہیں کہ جائیے آپ ڈیٹا کلیکشن کیجئے اپنے موبائل سے فوٹوگراف لے لیجئے ڈیفرن ایپس کو یوز کر کے تو اس سب کو ہم پھر ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں انالائز کرتے ہیں and then we can report that data to various جو ہمارے ڈیفرنٹ میتھرڈ ہوتے ہیں جسے ہم پبلش کرتے ہیں اگر ہم گلوگل لیول پہ دیکھیں گے کی کیا کیا سیٹیزن سائنس پروجیکٹس ورلڈ میں دنیا میں چل رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اگزامپلز یہاں پہ تو فرسٹ وان آئی نیچرالیسٹ تو ایک گلوگل پروجیکٹ ہے جو ہمارے سیٹیزن ہیں جس کو ہم سیٹیزن سائنٹیسٹ بھی بولتے ہیں وہ بائیو ڈیویسٹی کو observe کرتے ہیں تو جس سے ہم بائیو ڈیویسٹی کو مونیٹر کرتے ہیں وید ہیلپ آف سیٹیزن سائنٹیسٹ اور ایک پروجیکٹ ہے جس کو ہم گلوگ ایٹ نائٹ بسکلی اس میں ستارے جو ہوتے تارے گنتے ہیں کہ ہمیں آسمان میں کتنے تارے نظر آئیں گے اور دن با دن ہمارے پاس جو لائف سٹار ہم دیکھ سکتے ہیں تو اس میں بھی تقریبا 1 لیک observations جو ہم نے آج تک کی ہے جس لائٹ پولیوشن کی وجہ سے کی کیا ایفیکٹ ہوا ہے فور دا ویسیبیلٹی آف سٹار س ان آنیدر پروجیکٹ ایز پلاسٹک تائیڈ پروجیکٹ اس میں ہم ایریال فوٹیگرافی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کر کے oceans میں دیکھتے ہیں کی کتنا پولیوشن ہماری کوسٹل ایریاز میں پائے جاتا ہے بکوز ہمارے ہمارا سب سے بڑا چیلینج ہے oceans میں جو ہمارا پلاسٹک ڈمپنگ ہوتا ہے وہ oceans میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ocean کی بیو life وہ impact ہو جاتی ہے تو اس کو monitor کرنے کے لئے یہ project بنایا گیا at global level تو globally ہر کسی country میں تقریبا different volunteers ہوتے ہیں citizen scientists ہوتے ہیں جو photographs لیتے ہیں ایک جگہ ان کو monitor کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے دن با دن کتنا plastic pollution oceans میں بڑھتا ہے اب اس global جو ہمارا perspective ہے citizen scientists کا یا science کا for environment اس کا کیا impact and significance ہے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری biodiversity monitoring ہوتی ہے کسی jungle میں ہم for example tribals کو training دیتے ہے کہ آپ کسی particular species کو monitor کی جیے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے data میں کوئی ایسی species جو extinct ہو گئی ہو یا بہت rare ہے تو اس کی rediscovery ہو سکتی ہے یا نئی species ہمیں identify دیکھنے کو ملتی ہے کوئی ایسی نئی species ہیں جو کہ ابھی ہمارے data میں نہیں ہے تو biodiversity monitoring ایک significance ہے second ہے climate change threatening جو ہمارے data ملتا from the mobile اور photographs اس کو ہم models میں run کرتے ہیں جس سے ہم scenario generate کر سکتے ہے with the help of various computer models کی آگے آنے والے time میں ہمارا climate کیسا ہونے والا ہے اور اس کے علاوہ policy influence تو ہمارے different جو agencies ہوتے for example European agency یا other organization یہ ہی data لے کے یہ policies کو frame کرتے ہیں pollution control یا species conservation کیلئے یہ data real time data ہوتا ہے اور actual data ہوتا ہے جو لوگ اسے متاثر ہوتے ہیں وہ ہی یہ data ہمیں provide کرتے ہیں تو اس میں policy بنانے میں بہت مدد ملتا ہے جیسے کہ ہم نے global level پہ دیکھا different projects تو ویسے ہی انڈیا میں بھی ہمارے پاس national level پہ different projects ہیں جو کی citizen science کو promote کرتے ہیں the first one is indian biodiversity portal تو یہاں پہ citizens contribute کرتے ہیں biodiversity data for example 3 million observations and more than 50 thousand registered users ہے اس portal پہ ہیں جو کی تصویری کھینجتے ہیں different birds کی animals کی اور اس portal پہ upload کرتے ہیں تو اسے ہمارے پتہ چلتا ہے کہ biodiversity کس جگہ کتنی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ e-bird india کر کے ایک project ہے جس میں ہمارے پاس 26 million bird observations ہے covering 1300 species اس کے علاوہ water quality monitoring projects ہے جس several NGOs جی شای جادری نسار گا میترا جو citizen sciences کو monitor کرتے ہیں rivers and lakes کی جو water quality ہے جس میں different pollutions ہوتے ہیں جو کی aid کرتا ہے different governmental organizations یا academic institutions in india میں different case studies regarding citizen science different projects ہیں جیسے کہ میں اسے پہلے بھی پہلے والی سلائٹ میں آپ کا discuss کیا تھا ایسی ہمارے پاس کچھ case studies ہیں جو کسی particular challenge پہ کام کرتے ہیں for example horn bill watch تو یہ bird ہے تو یہ natural nature conservation foundation ہے جس میں citizen science dis میٹرنگ آف horn bill population ان کی population کو monitor کرنا یہ horn bill بہت ہی important bird ہے اور crucial ہے for the forest ecosystem اور اس کے الابہ ہمارے پاس plastic tide turner challenge ہے جو united nation پروگرام کی وساطت سے چلتا ہے جس میں ہمارے پاس different indian young generations involved ہوتے ہیں جو monitor کرتے ہیں plastic pollution کو اور اس میں تقریبا 50,000 جو ہے different youth ہے participate کرتے ہیں for the collection and categorization of the plastic waste data for example کس type کا plastic waste ہے biodegradable non biodegradable reusable recyclable اور different data جو اس project میں آتا ہے تو یہ تھے کچھ ہمارے پاس case studies and examples at global and national level but ہمارے پاس challenges بہت ہرے ہیں citizen science کو چلانے میں سب سے بڑا challenge ہے کہ جہاں پہ ہم locals کو use کرتے ہیں جن کے پاس کوئی training نہیں ہوتی تو ان کی data accuracy کا issue رہتا ہے data collection میں issue رہتا بگوز وہ professional نہیں ہوتے ہے sometimes وہ data اچھے سے collect نہیں کر پاتے یا ان کو پتا ہی نہیں ہوتا تو یہ one of the challenge ہے اس کے بعد policy and integration یہاں پہ policy بنی چاہیے کی کیسے citizen science کو integrate کریں گے ان environmental policies like local level tribals کو کیسے involve کریں گے تو اس میں ministry of environment forest and climate change یہ different ways and ideas کو explore کر رہے ہیں اس time کیسے citizen science کا data جو ہے environmental decision making میں use کر سکتے ہے in at national level اب ہمارے پاس کچھ facts and figures ہے جیسے ki united nation environment program data تو یہ citizen science اس میں تقریبا 32 indicators کو contribute کرتا ہے جو ہمارے sustainable development goals ہے particularly bio diversity related sustainable development goal ہے SDG 15 تو اس کے علاوہ انڈیا جو میں بائیو ڈیو پورٹل کی جو میں بات کری تھی اسے پہلے تقریبا 300 species کو rediscover کیا اور نئی records جو ہمارے پاس species کا وہ پلاسٹک تائی project 8 ملین ٹانس پلاسٹک جو ہے oceans میں enter ہوتا ہے یہ ایک data پروائید ہوا ہے from this citizen science جو ہمارا tracking pollutions ہے ہر سپورٹ ہے کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے یہ pollution یہ ہمیں citizen science سے پروائید ہوا ہے now the important question is what are the benefits of citizen science in environment protection جو citizen science ہر کسی field ہمیں use کر سکتے ہیں but we are discussing it in particular with the environment protection the first is wider coverage and cost efficient جیسے ki citizen scientists ہمارے پاس کسی ایسی geographical area میں usually بہت beneficial رہتا ہے جہاں پہ professional کی رسا ہی نہیں ہوتی ہے تو کوئی organization وہاں پہ جاتی ہے رہتی ہے دیکھتی ہے اس ماہول میں گل مل جاتی ہے تو وہ پہلے identify کرتے ہے what are the issues پہ یہاں پہ ہمارے پاس citizen scientists وہ already locals ہوتے ہیں اور وہ coverage دیتے ہیں بہت زیادہ area کو ہم cover کر سکتے ہیں اور cost efficiency بھی ہوتی اس میں because project میں سب سے بڑا cost ہوتا ہے ہمارا data collection کا data collection کا cost بہت ہی protect کرنا چاہیے then rapid data collection and response تو جیسے کہ ہم real time میں monitoring کرتے ہیں for example اس time فلانی area میں for example دہچی گام area میں اگر کوئی community رہتی ہے تو ہم ان کو ہی بولیں گے کہ آپ کے علاقے میں کتنے for example hangle پائے جائیں گے تو وہ at a time ہمیں سے وہ پتا لگا سکتے یا real time میں بتا سکتے کہ ہاں جی اس time میں اتنا pollution ہے اب اس کا کیا future ہے citizen science کا environment first is technological advance تو ہمارے پاس جو smart phone apps AI GIS tools ہے اس سے data collection enhance analysis بہت easy لئے ہم کر سکتے ہے جیسے ki ان ڈیا میں ایک app ہے like ebird یا water quality testing kits ہوتے ہیں جو ہم develop کر سکتے ہیں directly ہم real time data provide کر سکتے ہیں then policy support تو آگے آنے والے time میں policy support is very important کیسے data validation کریں گے integration in governmental databases then collaborative models تو future میں ہمارے پاس آگے collaborations ہو سکتی ہے between various governments NGOs universities and local communities for tackling and pressing the environmental issues تو ہمارے پاس جو کوئی data آتا ہے کہیں پہ collection کرنا ہے فر اگزامپل college level پہ کوئی organization آئے گی ہمارے بچے ڈیفرن گاؤں سے آتے ہیں ہم انہی کو دیتے ہیں کچھ جائے آپ survey کیجئے وہاں سے ہم ڈیٹا پروائیڈ کرتے تو ان کو پتا ہوتا ہے کس level پہ ہم جائیں گے کس کے ساتھ بات کرنی ہے تو یہ collaboration بہت ہی important ہے collaboration between private government and NGOs as integrating with citizen science تو اس سے ہمارا جو data validation بہت بڑی ہو جائے گا بہت اچھا ہو جائے یہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ lecture پس آیا ہو گا اور اگر آپ کے پاس کوئی question ہے تو آپ مجھے comment میں لکھ سکتے ہیں